پنجاب کے بڑے محکمے میں مالی بے زابطگیوں کا انکشاف اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے محکمہ پینڈی پورڈ پر بے زابطگیوں کے 1429 پیراز بنا دیے محکمہ پینڈی کے ماتہ احتیداروں پر بھی مالی بے زابطگیوں کا الزام شہر لاہور کی اہم سڑ کے اندھیرے میں ڈوبنے کا خدشہ میٹرپولیٹن کارپوریشن اور لیسکو کے درمیان ہونے والے معایدہ چھپن چہراؤں پر لگی لائٹس پر بجلی میٹر تاحال نہ لگائے جا سکے بند روڑ پر کسورپورا میں ربڑ اور گتے کی فیکٹری میں لگی آگ پر بارہ گھنٹے بعد کابو پا لیا گیا آگ بوجھانے میں ریسکو کی دس سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا آگ میں جھلسکار فیکٹری ملازم نظیر آحمد جانبھاک ہو گیا ریسکو کی عملے نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی ڈاکٹر وسیم اقبال کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار ملزم مقصود عمران اور حسن شاہ میڈیا کے سامنے پیش ملزمان کی نشاندہی پر مقتول ڈاکٹر وسیم کی لاش سمنباد کے گندے نالے سے برامت ایس پی انویسٹگیشن موڈل ٹاؤن انوش مسود چودری کی پریس کانفرنس الڈی ایس سٹی کے پلانٹ سے ملنے والی لاش کا مہمہ بھی حل مقتول ابو زرکویس کی بیوی نے اپنے عاشنہ عثمان کے ساتھ مل کر نشاور گولیاں کھلا کر قتل کیا لاش کو آگ لگا دی مالکن کی بیٹی کے کھانے سے لکمہ لینے کی سزا موت غریب محنت کش کی ایک اور بیٹی معاشرے کے ظلم کا شکار مالکن کا گھرلو ملازمہ پر تشدد کے بعد قتل لاش گندے نالے میں بہا دی ظلم کی نئی داستان رقم کرنے والوں کو پوچھے گا کون گھرلو ورکرز پر تشدد نہ کرنے کا قانون تو بن گیا مگر عمل دارامت کرائے کون تیرہ سالہ عظمت تو ظالم سماج کی نظر ہوئے منو مٹی تلے سو گئی لیکن ہزار سوال چھوڑ گئی غریب گارڈ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے میں بے بس اور لاچار گھرلو ملازمہ عظمہ کے والدین گیارہ روز بعد بھی انصاف کے منتظر عظمہ کے قاتلوں کو سزا دو عوام کا مطالبہ سوشل میڈیا پر مہم سبائی وزیر محمود الرشید بھی غریب خاندان کو انصاف کی تسلی دے کر چلتے بنے پنجاب اسمبلی میں بھی توجہ دلاو نوٹس جمع تحقیقات کا مطالبہ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی نے ایسے واقعات حکومتی ناکامی کا نتیجہ قرار دے دیا حکومتی روک نسمبلی مسررت جمشید چیما کہتی ہیں گھرلو ملازمین کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا تشدد کے ذمہ داران ملزمان سے نرمی نہیں برتی جائے گی سانیہ ساہیوال متاثرین کے بعد آلہ افسران کی اسلام آباد طلبی سینٹ قائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق نے آج آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داکھلا فزیل اسغر کو اسلام آباد بلا لیا آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داکھلا کمیٹی کو سانیہ ساہیوال پر بریفنگ دیں گے سانیہ ساہیوال مقتولین کے لواحقین کا جائے ٹی پر عدم اتمنان کا اظہار جائے ٹی کی تفتیش میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ خلیل کے بھائی جلیل کہتے ہیں حکومت کی جانب سے بنائی جانے والی جائے ٹی پر اعتماد نہیں ہے جائے ٹی سانیہ ساہیوال کے کیس کو خراب کر رہی ہے حمزہ شہباز کا ایک بار پھر ساہیوال واقع پر جیڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ وزیراعظم بتائیں خلیل کے خاندان کو انصاف کیوں نہیں مل رہا متاثرین کو انصاف ملنے تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا گزدار صاحب کے مو پر کیوں تعلے لگے ہوئے ہیں ساہیوال آپریشن میں ملوث افراد کو پھانسی دی جائے حمزہ شہباز کی گفتگو پنجاب کے تنتالیس وزراء مشیر اور معاونین کے بعد سائنتیس پارلیمانی سیکیٹریز مقرر نظیر چوہان، امین چودری، احمد شاہ خندہ اور راجہ سغیر بھی شامل کمال ابباس علی افتخار گلانی، تیمور خان اور سبتین رضا بھی پارلیمانی سیکیٹری پہلی بار سکھ کمیونٹی کے مہندر پال سنگھ بھی پارلیمانی سیکیٹری بن گئے برابری کی دعویدار تحریک انصاف نے ایک بھی کاتون پارلیمانی سیکیٹری نہیں بنائی پارلیمانی سیکیٹری کو گاڑی، دفتر اور ایک اضافی تنخواہ ملے گی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے طبی معاینے کا معاملہ میڈیکل بوڈ آج کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کا چیک اپ کرے گا تفصیلی معاینے کے بعد نواز شریف کو ہسپتال منتقل کرنے کا انکان کیمپ جیل میں قید لیگی راہنما حنیف عباسی کی طبیعت ناساس پی آئی سی میں انجیوپلاسٹی ایک سٹنٹ ڈالا گیا پروفیسر شاہد حمید کی سربراہی میں ڈاکٹرز نے انجیوپلاسٹی کی حنیف عباسی ایفیڈرین کوٹا کیس میں عمر قید کی سزا کٹ رہے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ سردار شمیم خان کا بڑا فیصلہ دو سال سے زائد عرصے سے ایک سو ایک سیشن ایڈیشنل سیشن جج کے تبادلے کر دیئے تبدیل ہونے والوں میں تین ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اٹھانوے ایڈیشنل سیشن ججز شامل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حارون لطیف مہاولپور سے لاہور تائیونات ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرفراز علی کا بھی فیصل آباد سے لاہور تبادلہ سادر لوہا مارکٹ بادامی باغ شیخ حیدر حسین کی داتا دربار پر حاضری دربار پر چادر چڑھائی فاتح خانی اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی طالبات کا دورہ لاہور شاہی کلے اور بادشاہی مسجد کی سہر شہر کی قدیم ثقافت اور خوبصورتی کو خوبصراہ اور الہمرا آرٹس کانسل میں منٹو فیسٹیول کا آغاز ہے فیسٹیول میں سادت حسن منٹو کے دو افسانوں پر تھییٹر پلے توبہ ٹیک سنگھ اور منٹو سے ملیے پیش کیا گیا دو روزہ فیسٹیول کے پہلے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی موسیقی